بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا عزقاش ویلکم تو دے شو آئی سی آئی جے نے جناب کو تازہ ڈاکومنٹس بھیگ دیئے ہیں جس کے اوپر نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ ڈاکومنٹس تو پرانے ہیں صرف ری پبلش کر دیئے گئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان ڈاکومنٹس کے اعتبار سے وہ امپلک مریت نواز صاحبہ اس میں جو ہے وہ پینیٹریشن اونر ثابت ہو جاتی ہے امپلکیٹ ہو گئی ہے اوپیسلی دونوں پھائی کھیل رہے ہیں باٹری ٹیم چاہے پی رہی ہے ایسے ہی کچھ معاملہ چل رہا ہے جہاں وہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان پی ٹی آئی اور بہت سارے کچھ اور لوگ ساتھ میں انٹرنیشنل فورسز کے سپورٹ کے ساتھ جو کسی طریقہ سے میاں صاحب کنوکٹ ہو جائے کمپلکیٹ ہو جائے میٹرز اور کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے جو سی پیک کے معاملے پر جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکہ آت رکھے مدلہ کیونکہ رہے ہیں ہمارے میاں صاحب تو بڑے تیزی سے چل رہے ہیں سی پیک کے انداز روڈوں کا تو ایسی انہیں بہت شوق ہے تو وہ اسٹین جو ہے وہاں پر بکر آئے اور اسٹین مل کا اسٹین جو ہے وائلٹیمٹ ریلیس کی جانے والی کمپنی جو ہے وہاں پر بیچہ کریں گی اور حکومت پاکستان کو اس کا کوئی بینفٹ نہیں ملے گا لیکن یہ حضب سابت اور حضب ربایت ہمیشہ ہوتا رہا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہ عمران خان صاحب روتے رہتے ہیں جہاں بات صحیح ہے کہ عمران خان صاحب اتنا بول رہے ہیں پانامہ لیگز اتنا بولتے ہیں کہ میرے خال میں اگر اس وقت دیکھا جائے ان کے سلیپ پیٹن کو ایبزرف کیا جائے تو اس میں بھی پانامہ لیگز پانامہ لیگز پانامہ لیگز چراب نظر آ رہی ہوگی اور نواز شریف گھر جاؤ انہی میں بھی یہی بڑھ بڑھاتے ہوں گے نواز شریف گھر جاؤ نواز شریف گھر جاؤ نواز شریف گھر جاؤ لیکن میاں صاحب میرے خال میں بہت دانشمند آدمی ہے ان کے پاس ایک حکم کا اکاہ بھی موجود ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے بریوزرما ہو جائیں گے انٹرنیشنل پریشر کے علاوہ بھی بات کر رہا ہوں میں آخر جہاں انٹرنیشنل انٹریونشن اپنی جگہ پر ایک موجود ہے سیکٹر اور جو کہ بڑا ایک سٹرونگ انفلوینس موجود ہے لیکن ایتے سیم ٹائم لومیہ صاحب چاہرے ہیں کہ لوگل ہی پٹیا ہے معاملہ تو زیادہ اچھا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے رحمان بھڑک صاحب آپ کو ابھی تک سامن نہیں کیا ایف آئی کی ان نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن کی ریپورٹس پر جس میں کے منی لارڈننگ ثابت ہوئی تمام منی ٹریل دیا گیا ہے تو سپریم کورٹ اور فونڈربل سپریم کورٹ اور پاکستان کی طرف سے اس بات پر خاموشی اور اس پر سبخونے پر سوہا کر پی ٹی آئی کی طرف سے اس بات پر خاموشی بڑک سوال یہ نشان بن جاتی ہے کیا یہ ایسا تو نہیں کہ یہ عوام عوام کو صرف دکھانے کے لیے میاں صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اور اگلی حکومت کو پکا کرنے کے لیے پی ٹی آئی گیم کھل رہی ہے ان ریالیٹی دے ہیں نو انٹریسٹ اگنس کررکشن کیا یہ پوسیبلیٹی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ عوام کو صرف بے وقوف بنائے جا رہا ہو سپریم کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ کو بھی یوز کرتے ہوئے جہاں ہمارے سپریم ہمارے لئے لیکن جو کچھ بھی ہے نتیجہ کچھ بھی ہو عوام سفر کر رہی ہے اور اس پانامہ لیگ کے چپٹر کو اب میرے خواہد پرمنٹلی کلوز ہو جانا چاہیے ونس ان فور آل ایک مرتبہ اگر گناہ ثابت ہے تو اس کی بھرپور سزا دی جائے اور اگر ثابت نہیں ہو رہا ہے تو الزام تراشی کے تماشے کو از ہمیشہ اپنے لیے بند کر دیا جائے اور پوزیٹیو چیزوں پر فوکس کیا جائے اپنا اور اپنے علیہ خانہ کا بہت خیر لکھیے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد لکھیے گا until the next time اللہ نے کہے پان